سیر کا آسن سیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے وہ اپنے جنگل میں سب کو ڈرا کر رہتا ہے سیر بہنکر اور بلسالی ہوتا ہے ایک دن سہر کا راجہ جنگل میں گھومنے گیا سیر نے دیکھا راجہ ہاتھی پر آسن لگا کر بیٹا ہے سیر کے من میں بھی ہاتھی پر آسن لگا کر بیٹھنے کا اپائیس ہو جا سیر نے جنگل کے سبی جانور کو بتایا اور آزیز دیا کہ ہاتھی پر ایک آسن لگایا جائے بچ کیا تھا جھٹ سے آسن لگ گیا سیر اچھل کر ہاتھی پر لگے آسن میں جا بیٹھا ہاتھی جیسے ہی آگے کیور چلتا ہے آسن ہل جاتا ہے سیر نیچے درہوں سے گر جاتا ہے سیر کی ٹانگ ٹوٹ گئی سیر کھڑا ہو کر کہنے لگا پیدر چلنا ہی ٹھیک رہتا ہے اس سے ہم کو یہ سکسا ملتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے سیر نے آدمی کی نکل کرنے چاہیے اور پڑی نام غلط ثابت ہوئا ہے سیر کھڑا ہو 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 کھ